اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ سعید احمد علی جیاد آپ کے خدمت ہے حاضر ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل یہ ہے پاکستان دیکھ رہا ہے لاکھ فکر روز رضو السلام حسن محمد صفح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر تحریک انصاف عمران خان کا آج دوسرا ویچول ایک جلسہ تھا جس کے باب ہونا تو تھا ڈیفنیلی مگر اس سے پہلے بھی ہوا اور اس سے پہلے سترہ دسمبر کو انہوں نے ایک کام کیا پھر فانٹ ریزنگ کا ایک معاملہ تھا اور انہوں نے ایک اپنا جو ہے وہ جلسہ کیا مگر اس وقت بھی ٹویٹر اس وقت بھی فیس بک اس وقت بھی یوٹیوب انسٹا ٹک ٹک ہر چیز کا لنک جو ہے وہ مکمل طریقے سے ڈاؤن ہو گیا آج پھر اسی طرح ہی طریقے سے آپ نے اپنا ایک ویچول جلسہ ارگنائز کیا وہ بھی سٹار تو نہیں ہوا کوئی ایسے معاملہ تو نہیں ہے مگر ایک طور پھر لگتا ہے کہ سسٹم کو بالکل ڈاؤن کر دیا گیا ہے اس وقت پاکستان کے اندر یوٹیوب فیس بک ٹک ٹک انسٹا فیس بک تمام وٹسٹ تمام سوشل میڈیا ایپ جو ہیں وہ ڈاؤن ہے کیونکہ تحریکین صاحب کا ویچول جلسہ میرا خیال ہے بہت بڑا کوئی ایک تھریڈ بن چکا وہ ہے مگر یہاں پہ سوال یہ ہے کہ تیرہ جنوری کو جیسے انتہابات میں انتہابی نشان لات ہوئے اس کے بعد لیکشن کمیشن نے خود یہ بات کی کہ یس تمام پالٹیوں کو لوہ ہے کہ وہ لیکشن میں جا کے فائیڈ کر سکتی ہیں وہ لیکشن میں جا کے ایک کارنگ میٹنگ کال سکتے ہیں جلد سے جلوس ریلیاں کر سکتی ہیں اور یہ چھے فیبری تک ہو سکتا ہے رات بارہ بج تک ساتھ فیبری خموش اور آٹھ فیبری بروز جمعیرات دوہزار چوبیس کو پورے ملک کے اندر انتہابات ہوں گے مگر یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جب پیپلز پالٹی کو نون لیگ کو تمام جماعتوں کو ایک اوپن اینڈ دے دیا جائے کہ وہ کھل کر کھیل سکتی ہیں وہ کارنگ میٹیاں جلد سے جلوس ریلیاں ہم گزرتے ہیں دیکھتے ہیں اپنے ہلکیوں کے اندر کلتے ہیں وہ اتنی جگہ پہ اوپر جا کے ہم لوگوں سے پینل لیتے ہیں رائے لیتے ہیں لوگوں سے ہم ان کے مطلق پوچھنے تو ہر ایک جگہ کے اوپر پیپلز پالٹی نون لیگ مکمل کھیل رہی ہے تحریک انصار کے لوگ یہ بات احتجاج کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں یہ ایک گراؤنڈ نہیں دی جاری پہلے ان کے قاضیت نامدگی مسرد ہوئے پھر جو ان کے تھے مید وران ان کو اٹھا رہا گیا اس کے بعد ابھی انہیں وہ سمجھ جائے کہ ہمیں پبندل گئی ہے تو یہ الیکشن فیر نہیں ہے یہ الیکشن بلکل ہم کسی صورت بھی اس کو مانتے نہیں مگر بڑا سوال یہ ہے کہ عمران احمد خانہ صاحب بہت پر اعتماد ہیں بہت زیادہ پر اعتماد ہیں کہ میں سرپرائز دوں گا بھی عمران صاحب کون سرپرائز دیں گے آٹھ فیبری کے دن یہ اس سے بھی بڑا سوال ہوگا کیونکہ تحریک انصاف تو اس وقت پی ٹی انڈیپینڈنٹ کے نام سے ہے ازاد کے نام سے اس وقت ان کی کوئی پالٹی حصیت نہیں کوئی ان کا مقصود نشیست نہیں ہے ہر طرح سے تحریک انصاف ایک میرا خیال ہے وہ بلدیاتی جماعت کی طرح رہ چکی ہوئی ہے جس کا کوئی وجود باقی نہیں مگر عمران صاحب کہتے ہیں کہ میں بالکل تیار ہوں پیپلس پالٹی کے ساری توپوں کے روح جو ہے وہ ہیں نونلی کی طرف اور نونلی کے سارے توپوں کے روح جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف ہے تحریک انصاف میدان کے اندر کوئی نہیں نونلی پھر بھی پیپلس پالٹی کو جواب نہیں دیری مگر تحریک انصاف کو جواب دیری اس کا مطبع ہے عمران صاحب بھی بات کہتے ہیں کہ میرے پاس پلان سی ایم میں سرپرائز دوں گا وہ سرپرائز پھر یہ یہ اس کا مطبع ہے کہ آنزا والا جو اتحاد ہے وہ عمران احمد خان نیزی صاحب اور پیپلس پالٹی یعنی کے اسفلی زرداری صاحب کا اور یہ بات یاد رکھے گا ابھی اگر عمران صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ میں پیپلس پالٹی کا اتحاد کرتا ہوں تو پھر تحریک انصاف کو بھی کوئی بندہ سپورٹ نہیں کرے گا ہم ان کے جلسوں میں جاتے تھے وہ کہتے ہیں عمران احمد کی بات نہ کرو بات کرو پاکستان کی پاکستان کی بات کرو تو پاکستان کے یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ ایک زیر ایک قاتل تھی مگر عمران احمد نے کچھ سموارا ہے مگر ابھی عمران صاحب لان تو نہیں کریں گے مگر مجھے لگتا ہے زیاد امیتواروں کو لے کے اگر پیپلس پالٹی کو جائن کر لے جاتا تو پھر نون لیگ بہت بڑی طاقت بھی ہو تو اس کا انڈا پٹا پراتھا اور پراتھا پٹا انڈا بننے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا تو دیکھتے ہیں جی آج کیا بنتا ہے کوئی شارک کا کیا اس وقت تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑی عجیب قسم کا ٹرین بنا ہوئے بڑا دیکھنے والا دیرہ ہم ڈسکس دو نہیں کر سکتے کیونکہ تھوڑی سی ایک ہوتا ہے ایتھکس بھی ہوتا ہے اسی چیز کے کچھ حصافت کی تو اس لیے تھوڑا سا معاملہ ہے ادھا جی ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کے ہیں ملک ریاض صاحب ان کے بیٹے کا لگتا ہے کہ ایوی سافر اپ ڈیٹ نہیں ہوا شاید وعدہ ماف گواہ نہیں بنے کیونکہ چاہتے ہیں کہ وعدہ ماف گواہ بنے اور اگر وہ وعدہ ماف گواہ بنتے ہیں تو پھر عمران ححمد خان نیازی صاحب کا جو ایک معاملہ سیٹلڈ ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی مگر ابھی تک وہ وعدہ ماف گواہ نہیں بن رہے اور وہ بہت قریبی تصور کیا جاتے ہیں بڑے گار یعنی کہ آسولی زرداری صاحب کی کہ آسولی زرداری صاحب نے کوئی ڈیل کرتا کی ہے عمران ححمد صاحب نے اپنے آپ کو بچنے کے لیے یہ بات ڈن کی ہوئی ہے کہ میں آپ کو ازاد میدوار دوں گا اور آپ کا بیٹا بیال بھٹو وزیر ادم پاکستان بنے گا یہ اس سے بھی بڑا ایک سوال ہے اس وقت کڑیوں سے کڑیوں ملتے جاری ہیں یعنی تو ایک سو نوے ملین پونٹس کیم کا معاملہ ہو جاج محمد بشیر صاحب آج ہی چھوٹیاں لے کے چلے جائیں یعنی کہ وہ چوبیس سے چھوٹیاں لیں اور چودہ مارچ تک لیں اور ریٹائر ہو کے گھر بیٹھ جائیں اور وہ جس نے دو وزیر ادموں کو نہل کیا ہو وہ جس کو تین دفاق سینشن مل گی ہو یہ دکھیں نا ایک نیا ٹرینڈ ہے مگر اگلا نشانہ کون ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا ادھر جی نواز شریف صاحب نے اپنی سیاسی مصورفیت کو ترک کیا ہے اور وہ دیفنیلی انہوں نے ترک تو اس لیے کیا ہے اس سے بہت سارے انہیں وجوہات تو دین ہیں مگر اس وقت نہ عمام نہیں ان کے پاس میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ حافظہ باد کے اندر چار منٹ کا ایک اتنا بڑا تین دفاق افزیر اعظم بہت بڑی جماعت کہتا ہے جی میں اس وقت داوے دار ہوں اسے ایک اپنی ورث ہے نواز شریف کے یہ بات یاد رکھے گا اس میں کوئی دور آئے بھی نہیں ہے یہ بات اگر آپ تسلیم نہیں کرتے تو پھر آپ کے اندر بھی تھوڑی سی کوئی میں کمپلیکسٹی کی کمی ہے وہ آپ کے اندر کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے آپ نہیں مانتے تو وہ چار منٹ کی سپیچ کر رہا ہے یہ ایک سوال ہے تو وہ تو دو دو گھنٹے سپیچ کرنے والا آدمی ہے دو گھنٹہ سپیچ کرنے والا آدمی ہے پندرہ پندرہ منٹ سپیچ کرنے والا آدمی ہے وہ چار منٹ میں اس نے سپیچ کر رہا ہے کہ اگر چار لوگ نہیں ہیں اگر اس کو سننے والا کونی وہ کس کو بیان کرے وہ جا کے سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ اگر در مسلم نوم کی کمپین چلتی ہے تو شباز شریف صاحب ہے مریم نواز صاحبہ ختون ہے بچے ان کے جو ہیں وہ عجیب طرح کسے ادھر بحیب کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کہتے ہیں کہ امراہم کے بچے زادہ بھوم رہے ہیں وہ ایک سائٹ سے کٹا بانتے ہیں دوسری سائٹ سے مریم نواز کٹا کھول دیتی ہے تو یہ اس وقت ان کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی ٹینشن بن چکی ہے مگر آج تحریکل سب جو ورچول جلسہ کرنے جا رہی ہے اس کے کونسیکنسز کے ہوں گی یہ اس سے بھی بڑا سوال ہے بیتا کبلا آگتا ہے بیتا کبلا آگتا ہے بیتا کبلا آگی بیٹا پسند ہے تو پھرکا جانا لائک سبسکراب اپنے دوستر شیئر کر لیجئے گئے ناکھ بڑی دکلی ہوشت کو جائے دیجئے اللہ اللہ کو حمی ناس کو السلام علیکم